نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں قاضی القزات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ کی یہ نایاب تقریر رحمانی چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ رحمانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ پلٹوی براست کے بعد میں کن صاحب کا سوال ہے یہ پہلا سوال ہے یہ پوٹے کی وراثت کا معاملہ ہے بات یہ ہے بہت لمبی بہرحال مقصد سمجھا دوں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ہر حال میں پوتا محروم ہوتا ہے یہ بات غلط ہے ہر حال میں پوتے کو نہیں ملتا ہے اسلام میں یہ بات صحیح نہیں اگر ایک شخص مرا وہ اس نے بیٹی چھوڑا اور پوتا چھوڑا بیٹی چھوڑا ایک تو تین بیٹیاں اور پوتا تو پوتے کو ملے گا بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا جب بھی پوتے کو ملے گا دسیوں صورتیں ایسی ہیں بلکہ سب ہی صورتیں ایسی ہیں جس میں پوتے کو حصہ ملے گا سوائے ایک صورت کے وہ کیا ہے کہ مرنے والے نے پوتا تو چھوڑا ہی ہے بیٹا بھی چھوڑا ہے اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا وہ بیٹا ہو سکتا ہے اس پوتے کا باپ ہو تب تو آپ لوگوں کو اترازی نہیں ہو سکتا اب ہو سکتا ہے کہ اس پوتے کا چھوڑا اس وقت نہیں ملے گا کب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پوتے کو ڈلوانے کے لیے کیوں بیچین ہیں آپ اگر جو آپ سوال کر رہے تھے وہ اگر سامنے ہوں تو مجھے زیادہ آسانی لیکن خیر سلیئے میں سمجھا دیتا ہوں اکثر و بیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے کہ قابل رحم ہے اس کا باپ مر چکا ہے یتیم ہے اس کو ملنے سے حالانکہ وہ ضرور نہیں یتیم ہو ہو سکتا ہے کہ پوتا خود بہت بڑا بزنس کر رہا ہو باپ اس کا کموری میں مر گیا اور بیٹے اور وہ دادا کے ساتھ رہا پلا پڑھا لکھا کاروبار کیا بزنس میں لگا خود اپنا کاروبار کیا تو بہا رحم آتا ہے آپ کو کہ ہاں اس کو نہیں ملا حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ قابل رحم ہو ہی ایک صاحب نے ایک شادی کی جوانی میں اس سے ان کے دو بیٹے ہوئے دونوں بیٹے کافی بڑے ہوئے پھر ان کے پوتے ہوئے اور وہ پوتے بھی بڑے ہو کر کہ اپنا کما رہے ہیں اپنا الگ بزنس کر رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں دوسری شادی انہوں نے ذرا عمر ڈھلنے کے بعد کی اس سے چھوٹے 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 پین چار پانچ بچے ہیں اب وہ مر جاتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پوتے کو حصہ دلوا دیں جو پوتا اس وقت لگ پتی ہے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اس کے بیٹے ہیں ان پر آپ کو رحم نہیں آتا اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے اس کو کونی دلوانا چاہتے آپ تیسری شکل یہ ہے صاحب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ چھوڑ کر نہیں مرتا اس پوتے کی زندگی کیسے گزرتی ہے سو میں سے ستر اسی لوگ تو غریب ہی مر جاتے ہیں ارے پچیس تیسری تو سرمایہ دار مرتے ہیں تو اس دادا کا پوتا جس اس دادا نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا ہے اس کے پوتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال چلیے آگے چلیے یہ سب چیزیں آپ ذہن میں کوئی کھولتے ہوئے چلے چلیے آگے اگر مسئلہ نہیں رکھا جائے کہ رحم کے قابل جو ہو اس کو دیا جائے قانون تو قانون ہوگا قانون تو کلی ہوگا اصولی ہوگا زیاد عمر بکر کو دیکھ کے تو قانون نہیں بنے گا قانون تو کلی ہونا چاہیے اس میں ٹوٹالیٹی ہونی چاہیے کسی اصول عقائدے کے پابند ہونا چاہیے قانون کو تو قاز کیا ہے وجہ کیا ہے وراثت کی ترکہ کیوں ملے کسی کو اگر اس کی علت قابل رحم ہونا قرار دیا جائے دوستو تو آپ کا ترکہ ہر اس شخص کو ملنا چاہیے جو قابل رحم ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا نہ ہو اس کے لئے آپ تیار ہیں کوئی تیار نہیں اس کے لئے بھٹکل شہر کے غریب لوگوں کو آپ کا روپیہ باند دیا جائے آپ کا بیٹا تو خود کما کے لگ پتی ہے یہ قاس تو آپ تیار نہیں یہ علت وراثت کی آپ ماننے کو تیار نجلی ریسداری لگا دیجئے کہ قابل رحم ہو اور رشتہ دار ہو تو پھر آپ کے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قابل رحم ہو اس کو ملنا چاہیے اور اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم قابل رحم ہے اس کو کم ملنا چاہیے کوئی دلیل اور کوئی علت ہونی چاہیے پیچھے اس لئے دوستو دراصل یہ کوئی علت نہیں اسلامی شریعت نے بنیاد جس چیز کو رکھا ہے اس کو دیکھ کیا تو کتنے وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملا تھا سلف میڈ لوگ اپنے ذریعے خود بنے اور انہوں نے بڑی دولت کمائی آپ کے خاندان میں بھی جو سب سے پہلا آدمی دولت مند ہوا ہوگا وہ بے دولت تھا اپنی کوشش و محنت سے اللہ نے اس کو دولت پر فرمائی تو توکل اللہ پر بھروسہ اور اپنی کوشش و محنت سے کمانا یہ اسلام اس کی ہمت عزائی کرتا ہے اسی لئے اسلام میں وراست کے ذریعے دولت بڑھتی جاتی ہے ہندووں کی طرح یہ کٹھا نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہے لِقَيْلَا تَكُونَ دُولَةً بَيْنِ الْأَغْنِيَا دولت کا ارتکاز اور کنسنٹریشن اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے انہیں اس کو بنیاد سمجھتا ہے آگے چلیے اصلی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ تو تھوڑی شئی تفریر رہی اب آگے سمجھئے اصل مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مال انسان کے حق میں ہاتھ میں امانت ہے اللہ خود توجہ سنیے تو بات سن جائے وقت میرے پاس کم ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں مال کسی بھی انسان کے حق میں امانت ہے اس امانت کو خرچ کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے کب تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی موت آئی ہے اور مال آپ کے قدرے سے گیا کس کا ہوا مال کس کا ہوا نہیں غرصہ کا نہیں ہوا یہ سمجھانا ہے اللہ کا ہو گیا جس کے ہاتھ میں امانت جس نے دیا تھا اسی کو لوٹے گی کہ دوسرے میں چلی جائے گی بولیے بھائی میں نے آپ کو سو رہ پہ دیا تھا کہ خرچ کریے گا جو بچے گا تو پھر جو بچے گا تو مجھے لوٹے گا یا آپ کے بیٹے میں جلا جاگا آپ کے بیٹے میں جلا جاگا مجھے لوٹ جائے گا جس نے دیا ہے اس کی چیز ہے اب وہ قانون بناتا ہے کہ یہ لوٹا تو اب فلا فلا کو اس کو اسی حساب سے بانٹ دیجئے یہ بنیادی فرق ہے ہندو قانون وراست اور اسلامی قانون وراست میں اسلامی قانون وراست کی بنیاد یہ ہے کہ مالک مالکہ اللہ ہے آدمی امین ہے جب تک زندہ ہے اللہ کے حکم پر مطابق اس کو مصرف لینے کا اختیار ہے جس دن مرا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب اللہ کی طرف لوٹ گیا اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ میں خیر الوارسین ہوں اب سمجھے آیت کا مرلم کہا گا اللہ نے کہ میں بہترین وارث ہوں اصلی وارث کون ہے اصلی وارث تو اللہ ہے ہر مرنے والے کا مال اس کو لوٹ جاتا ہے اس لئے اس نے اپنے والے کا وارث کہا ہے کہ میں خیر الوارسین ہوں مجھے یہ مال لوٹ کے چلا آتا ہے تو اصلی وراست کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی اچھے سنیے جب آپ اسی لئے ایک مسئلہ اور سنا دو کہ مرنے کے بعد آپ کا ورثہ جو بٹے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا دو حصہ اور لڑکی کو کتنا ملے گا ایک حصہ اور اگر آپ زندگی میں اپنے خود باٹ دینا چاہیں مال تو کیسے بانٹھئے گا حکم ہے برابر برابر بانٹو کیا حکم ہے اگرچہ آپ تو بیٹیوں کو نحرمی کرتے ہیں کہ دامات اگر تلے گا پیسہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اجائدات کو اپنے اولاد کو دے دینا چاہتا ہو بانٹنا چاہتا ہو تو اس کو بے انصافی نہیں کرنا چاہیے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی وہ دونوں کو برابر برابر دے دی اللہ تعالیٰ پھر جس کو جبما بھی کم دے زیادے دے اس پر کسی کو اتراز کر کہاں حق پہنچتا ہے یہ زندگی میں آپ کو برابر برابر دینا ہوگا بیٹی کو بھی اور بیٹے کو اور یہ جو مسئلہ سنتے ہیں انہوں نے فلانے فلان کو آکھ کر دیا یہ بھی مهمل ہے اگر بلکل جہالت کی بات مشہور ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے اگر آکھ کر دیا تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا غلط بات ہے سمجھا اس لیے کہ آپ تھوڑا ہی حصہ دیتے ہیں کہ آپ حصہ کو روک دیں گے کہ میرے بعد نہ ملے میرے بیٹے کو حصہ دیتا ہے اللہ اس لیے جناب والا آپ کو کسی بیٹے کو اپنی جائدات سے محروم کر دینے کی اگر وسیعت کر دیں گے آپ تو وسیعت باطل ہوگی اس وسیعت کا شریعت اور قانون میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا سمجھا رہے ہیں بات لمبی ہو جا رہی ہوئے ہیں مختصر کیا سوڑا ہے یہ مسئلہ مختصر والا ہے ہی نہیں بات ہی سہیں نہیں آئی لوگ یہ سب رکھ لیجئے اسی مسئلے کے میں تعلقہ ہوتا ہوں اسی لیے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں مرض الموت میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا حق محدود ہو جاتا ہے ممیٹیڈ ہو جاتا ہے کیا یعنی صرف ون تھرڈ کی وسیعت آپ کر سکتے ہیں پورا پورا چاہیں کسی کو آپ وسیعت کر دیں نہیں کر سکتا آپ کا جب زندگی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے مرض الموت جس مرتے ہیں جس بیماری میں اس میں آپ کا اختیار محدود ہو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ون تھرڈ میں ہی آپ کی وسیعت نافذ ہو گئی اس سے زیادہ وسیعت نہیں چل سکتی سمجھ رہے ہیں سب اسلام یہ خانون کی علامت ہے کی نہیں ایک ہی روٹ ہے اسی کے محطہ سب چل رہا ہے اور جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا ویسے ہی آپ کا سارا اختیار ختم اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیں اس کے لیے قرآن شریف میں یوسی کم اللہ وفی اولادکم لکھا ہوا ہے تیسری بات سمجھیں ملکیت پراپارٹی رائٹ جس کو کہتے ہیں یہ ہے حریت التصرف اس کی اسطلاحی تعریف ہے حریت التصرف یعنی جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کو ٹوٹل اُت میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اس کے اس اختیار کو لیمٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے اس اختیار میں کوئی دوسرا شخص حصے دار نہیں بن سکتا پس ایک مسلمان جب اپنی چیز کا مالک بنا جب تک وہ گندہ ہے اس کی رضا مندی کے بغیر بیٹے سا حق سمجھیں کہ میں اس میں حصے دار ہوں غلط ہے ہنڈو تھیوری دوسری ہے ان کا قانون یہ ہے کہ باپ کی زندگی ہی میں بیٹا وارث ہو جاتا ہے بیٹا مالک ہو جاتا ہے اسی لئے جو موروسی جائداد ان کے ہاں آتی ہے پروپرٹی اس کو باپ اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتا جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں حصے دار ہے اور یہ صورتحال کر رہا ہے تو وہ بیٹے کو باپ کی زندگی میں مالک مان لیتے ہیں اس لئے باپ اگر مر گیا تو اگر بیٹا مر گیا تو بیٹے کا وارث یعنی پوتا اس کی جگہ پر وہ بھی مالک ہو جاتا ہے شریعت اسلامی یہ تصور کرتی ہے کہ یہ گویا باپ کی حق ملکیت پر سخت قسم کا حملہ ہے باپ نے اگر بیٹے کو دیا نہیں تو بیٹا مالک نہیں ہوئے اور جو دے دیا اس میں بے شک بیٹا مالک ہوا تو پوتا بھی اس سے دار اس میں ہو جائے گا اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے باپ کی زندگی میں اس کا وہ بیٹا جو اس کے زندہ رہتے ہوئے مر گیا تھا باپ کی پروپرٹی میں کوئی حق نہیں رکھتا جب نہیں رکھتا تو باپ کے واسطے سے بیٹے کی طرف یہ حق کانسفر نہیں ہوگا اچھا جتنے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ اطراز وہ بوٹے کے لئے پوچھتے ہیں ناتی کے لئے کوئی نہیں پوچھتے ہیں جو بیٹی مر گئی ہو باپ کی زندگی میں اس کی اولاد کے لئے کیوں پریشان نہیں ہے جتنی پریشانی ہے وہ پوٹے کے لئے ہے نواسے کے لئے بالکل نہیں کیوں صاحب معلوم ہوا کہ کچھ ڈال میں کالا ہے خلاصہ یہ ہے گفتیوبے دوستو کہ قانون کو پلی ہونا چاہیے اگر اس قانون کو آپ تابع بنا دیتے ہیں رحم کے تو جذبہ رحم کا قانون نہیں چل سکتا حق وراست میں اسلام نے علت بنائی وطائی ہو قرابت قرابت جو ہے وہ ہے دراصل اسلام میں علت یا زوجیت ہے علت وراست بیوی کو ملے گا شوہر کو ملے گا قرابت کو ملے گا قرابت کی دو قسمیں چلتی ہیں پہلے ایک ہرش میت کا اصل ہوتا ہے ایک اس کی فرہ ہوتا ہے اس کی برانچ ہے اس کا روٹ روٹ میں جائیے تو باپ ہے اور ماں ہے اور دادا ہے اور دادی ہے اوپر چلے جائیے اور نیچے جائیے تو بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور اس کی نیچے چلے جائیے یہ ہے دراصل قرابت بنیاد اسلام میں وراست کی اب سوال یہ ہے کہ کئی طرح کے قرق ربا جمع ہو جائیں گے تو کیا کریں گے پھر دونوں کی شاخ چلتی ہے باپ کا بھائی چچا ہوا باپ کا بیٹا بھائی ہوا ہمارا باپ کا باپ دادا ہوا ہمارا ان سب کے مختلف حالات میں وراست کے اصول ہیں تو اب اگر ایک ہی طرح کے دو قریبی رشتدار موجود ہیں تو دونوں میں باٹ دو دو بیٹے موجود ہیں دونوں میں بڑھ جائے جائے لیکن اگر ایک بیٹا ہو اور دوسرا پوتا ہو اور تیسرا پڑ پوتا ہو پوتے کا بیٹا آپ کے اصول پر پڑ پوتا اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے بھی جانا چاہیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں سب کو جوڑ کے دیکھو جو اقرب ہو اس کو ملے گا جو زیادہ قریب ہے وہ دور والے کو محاجب ہو جائے گا وہ روک دے گا وراست اس کے درم اندقی نہیں ہوگی پس اگر ایک بیٹا موجود ہے اور ایک مرہوم بیٹے کا بیٹا موجود ہے تو بیٹا حصدار ہوگا اور مرہوم بیٹے کے بیٹے کو حصہ نہیں ہے اب آجائیے اس مسئلے پر اخلاقی مسئلے پر تو اخلاقی مسئلہ اخلاقی رہتا ہے قانونی نہیں بن سکتا ہے اس کے لئے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں یعنی یاد نہیں بھر کئی تقیم میں کہا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ایک پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے دادا تو اولنگ تو دادا کو کچھ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قابل رہن ہے اس کی مالی پروزیشن بہتر نہیں ہے چاہے پوتا ہو یا نواسا ہو یا نواسی ہو اس کو وسیعت کر جائے اس لئے کہ وسیعت وارث کے لئے کر نہیں سکتا وہ غیر وارث کے لئے کرے گا وسیعت کر جائے ایک تہائی تک کر سکتا ہے وہ اگر نہیں کر کے گیا تو یا تو یہ پوتے صاحب خود بالغ ہیں جوان ہیں کمار ہیں کھڑا رہے ہیں تو سوائے اس کی کہ ان کو یہ دکھ ہو کہ دادا والے مال میں کچھ ملا نہیں ہم کو ان کو ضرورت نہیں لیکن دکھ ہے کہ دادا والے مال میں نہیں ملا تو اس دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے یہ تین ہے غریب ہے تو اسلام نے اس کو بے سہارہ نہیں چھوڑا اس کا منٹیننس اس کے ان چچا صاحب پر فلی پورا اس کو کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا قانونی حق واجب کر دیا چچا پر کہ تم کو پوری کفالت اس کی کرنی تو اسلام کے قانون کفالت میں چچا عصبے قریب ہے وہ جناب والا قانون نفقات کے محتحت اس یتیم لاوارس پوتے کا پوری طرح ذمہ دار ہے باپ کے مرنے کے بعد دادا ذمہ دار تھا اور دادا کے مرنے کے بعد چچا ذمہ دار ہے چچا کو اس کو پورا منٹیننس دینا پڑے گا چاہے دادا سے اس کو ایک پیسہ ترکے میں نہ ملا ہو تو اپنی ذاتی کمائی سے دینا پڑے اگر یہ کہیے کہ نام منٹیننس نہیں رکھی ہے چچا پر اور حصہ دے دیجئے ان کو تو وہ ساتھ ستر فیصد کیسز جن میں کوئی دادا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے یا چھوڑا ہے اور برائے نام چھوڑا ہے اس سے اس پورتے کی کفالت نہیں ہو سکتی لوگو اس کی کفالت کا بہتر بندوبستی ہے کہ دادا نے کچھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو لیکن چچا پر ذمہ داری ہے کہ وہ گارڈین ہے وہ اس کے تمام ذمہ داریاں آدھا کرے چچا ہو بھائی ہو دادا کا بھائی ہو اسی طرح یکے بعد دیگرے جتنے لوگ دور ہوتے جائیں گے ان دور والوں پر اس کا منٹیننس واجب ہوتا جاتا ہے پس کسی بھی یتیم کو اللہ تعالیٰ یہ قانونی حق ہے یہ اخلاقی نہیں کہ دیر میں چچا تو احسان نہ دیں تو کوئی بات نہیں نہیں قاضی کے ہاں مقدمہ کر کے قانونی طور پر وہ حق اپنا وصول کر سکتا ہے وہ بچہ پس اس بچے کی پوری کفالت ہے یہ کہیے کہ وہ بچہ کہاں جائے گا مقدمہ کرنے کو اس کی ماں دعویٰ کر سکتی ہے اور اگر مان لیے ماں بھی نہ ہو تو محلے کے دوسرے لوگ بھی یہ مقدمہ کر سکتے ہیں قاضی کے ہاں کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی کفالت کا انتظام نہیں چچا اس کا صاحب استطاعت ہے اس کا مینٹننگ سے دلوائے جائے اتا بڑا قانون استطاعت ہے تو پورا قانون سامنے رکھ کر جب کسی مسئلے کو اور گوھر کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قانون وراثت میں ایک راز رکھا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کس سے کس کو ملے گا اور کس سے نہیں ملے ورنہ جناب والا وہ عورپ میں وسیعت والی بات چل رہی ہے جب تک وسیعت نہیں کیا خوب جناب والا اس کی خوشامہ دے رہی ہے ول ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے جھفت ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے قرآن کہتا تم کو پتہ نہیں کہ کون تم سے زیادہ تمہارے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے اس چیز کو پردے میں رکھا گیا ہے وقت بتائے گا آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کی جانچ ہے کہ آپ وراثت اور ترقے کی لالچ میں اپنے مورس کی خدمت کرنا جاتے ہیں اور کیا پتہ کہ آپ ہی پہلے گزر جاتے ہیں پس دوستو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن رکھا یہی حق ہے اگر اس کے خلاف ہوتا تو حق ہرگز نہیں ہوتا یہ ہے خلاف کہ آیام کے لئے خود رات ہوگی چھوڑ لوگیں معاف کرنا چاہیے مجید معاف کرنا چاہیے سبح سفر کرنا آئیہ اور سفر کبھی انشاءاللہ ٹھیک ہے کیا سفر کرنا بہت چھوڑ بھی معاف کرنا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وعلانا محمد وعلیہ و صحبہ یعوی ربنا فقحنا فی دینک ربنا فقحنا فی دینک ربنا علمنا ما ینفعونا ربنا علمنا ما ینفعونا وانفعنا بما علمتنا ربنا شرح لنا صدورنا ربنا شرح لنا صدورنا ربنا شرح لنا صدورنا ربنا دعنا اوزارنا ربنا این نام نمال اقیب ربنا اغفر لنا ولبالدينا ولل مننیان ياطورن حسن اللہم انکا عفو ابن کریم محمد اللہ فا عفو انہا ربنا عزل اسلام والمسلمین عزل اسلام والمسلمین